دوستوں آج کی کہانی ہے بہو تم اپنی نندوں کو تیج تیوہار پر کیوں نہیں بولاتی ہو دوستوں کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے سینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس پاؤں سے ہر نیا ویڈیو سانتی نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اس کی ساس نرملا جی اسے سنانے لگی تیوہار کو ہفتہ بھر ہی بسا ہے اور تم نے ابھی تک ریتی اور نیتی نند کو بھون نہیں کیا کھینسڑی کا نیوتا نہیں دیا آج میں نے ان دونوں سے بات کی تو پتہ سلا تجھے تو رشتے داری نیبانی ہی نہیں آتی ماجے ابھی کھسڑی میں ہفتہ بھر ہیں کہہ دوں گی میں بھولی نہیں ہوں میں آپ تو دیکھ ہی رہی ہیں میں آفیس اور گھر کے کاموں میں کتنی ویست ہوں اور آپ نے تو کہہ دیا نہ پھر کیا سائے آپ کہے یا میں کہوں کیا فرق پڑتا ہے گھر کے کوئی بھی سدسیہ کہہ دے پریوہار بٹا تو ہے نہیں جو الگ الگ نیوتا دینا پڑے سانتی نے کہا ہوں تو تو سہتی ہی ہے کہ نندی نہ آئے تبھی تو دو دن بسے گا تو بے من سے کہہ دے گی میری بیٹیوں کو تو تو نندوں والا مان بھی نہیں دیتی ارے ہماری بھی نندے تھی ہم تو ہتلی پر بیٹھا کر رکھتے تھے بگوان جیسا مان سمان دیتے تھے تیجت یوہار پر مہینے بھر پہلے نیوتا دیتے تھے ساسو ماں نے دمب بھرتے ہوئے کہا اپنے مہمیاں مٹھو مت بنیے ماجی میں نے دیکھا ہیں جو آپ بوہ ساس کو مان دیتی ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا بوہ ساس کو تیج تیوہار پر آتے ہوئے اور تو اور جب سوٹی بوہ ساس کا دیت ہو گیا تھا تو آپ گئی بھی نہیں تھے آپ تو اب بھی نہیں گئی ان کو ختم ہوئے دو سال ہو گئے آپ نے کبھی ان کے بچوں کے پاس فون بھی نہیں کیا کہ انہیں سنتو نہ ہی دے دے اور بڑی بوہ ساس جب ایڈمیٹ تھی اب بھی جلدی ہی تو آپ نے اپنے گھٹنوں کا درد بتا کر وہاں بھی نہیں گئی انہیں دیکھنے اور مجھے رشتے داری کا پارٹ پڑا رہی ہے میں تو دیدی لوگ کے پاس اکچر فون کیا کرتی ہوں دکھ بیماری میں گھر بھی پہنس جاتی ہے دیکھ بھال کرنے اور تیج تیوہار میں بھی بولاتی ہوں جب وہ لوگ آتی ہیں انہی کے پسند کی سیجے بناتی ہوں اگر یہ سب آپ کو گلت لگتا ہو تو ٹھیک ہے میں بھی آپ کے نقصے قدموں پر سلنا سرو کر دوں آخر آپ ہی تو دکھا رہی ہے نا مجھے راستہ کہ آپ بہت اچھا کرتی تھی مجھے بھی ویسا ہی کرنا سیئے سانتی نے اپنی ساسما کی طرف سوالیاں نجروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اندر سلی گئی تو مجھ سے جبان لڑاتی ہیں آنے دے نکول سانتی کا پتی کو پھر بتاتی ہوں تیج آواز میں آج ببولہ ہوتے ہوئے نرملہ جی نے کہا اور سوپے پر دمب سے بیٹ گئی سانتی کی بات انہیں کڑوی جو لگ گئی تھی کیا سکایت کروگی نرملہ بیٹے سے وہوں کی بات کڑوی جرور ہیں پر سچ ہیں تم نے تو سچ میں کبھی میری بہنوں کو مان نہیں دیا نہ ہی سوٹی بہن کے مرنے پر گئی تم مجھے بھی تم نے روکا تھا اس جمانے بھی بہو جتنا کر رہی ہیں بہت ہیں اگر تم سہتی ہو کہ ہمارے بعد بھی بیٹیوں کا مائکہ بنا رہے تو بہو کو دوس دینا بند کرو اور بیٹیوں کو بھی اس کے خلاب بھڑکانا بند کرو سانتی کے سسور جی نے نرملہ کو سمجھایا نرملہ جی سانت ہو گئی کیونکہ اتنا تو انہیں بھی پتا تھا کہ سانتی کی بات کڑوی تھی لیکن سچ تھی اور انہوں نے اس کے بعد کبھی بہو کو نندوں کی مان سمان کا پاٹ نہیں پڑھایا تو دوستوں ہماری یہ کہانی یہی پر سمات ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بے جارورہ کاری موسیقی